بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج کا جو لیکچر ہے وہ رگارڈنگ جو ہماری ویب ایپ کی ڈیفرنٹ اپلیکیشنز ہیں جنگل سکاؤٹ کی اس میں سے جو پہلی ایپ ہے وہ ہے پرڈکٹ ڈیٹا بیز کی اس کو آج ایک پلور کریں گے موسٹ ایپ 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 کیونکہ پرڈکٹ ہنٹنگ سب سے ایپ 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 ہمارا سٹپ ہوتا ہے ایمازون بزنس کا پرائیوٹ لیبل کا اور اس میں سے جو سب سے پھر زیادہ یوز ہونے والا ٹول ہے وہ ہمارا یہ پرڈکٹ ڈیٹا بیس کا ہی ہے جنگل سکاؤٹ سے ہی میں نے شروع کیا تھا آج سے کچھ چار سال پہلے ٹھیک ہے اور اسی ٹول سے اپنی پرڈکٹ یا میری پہلی پرڈکٹ تھی وہ اسی سے سرچ کی تھی میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو مارکٹ پلیسیز اویلیبل ہیں یونائٹڈ شیٹس کینیڈا میکسکو جرمنی سپین فرانس انڈیا اٹلی یونائٹڈ جنگڈم ایڈز جپان اس میں بھی یو ای کے ایسے یہ بھی پارکٹ پلیسیز ایڈ نہیں ہوئی ٹھیک ہے ہماری کوئی یو ایسے میں ہم نے پرڈکٹ سلیکٹ کرنی ہے تو یہاں سے ہم یو ایسے سلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے یہاں سے دیکھیں کچھ سیف فلٹر لوڈ فلٹر اگر میں نے یہاں سے یہ سارے فلٹر بنانے کے بعد سیف کر لوں تو میرا کرنے کے بعد سیف کرنے کا بھی مطلب آپ کو بتا دیتا ہوں لوڈ فلٹر یہ ہے کہ لوڈ فلٹر پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے انہوں نے ہائی ڈیمانڈ لوگ کمپیٹشن ہائی ڈیمانڈ بیڈ مارکٹنگ گوڈ ریٹرن آن انویسمنٹ گوڈ ڈیمانڈ پلس پور کوالٹی پروڈکٹ یہ والی چیزیں ان کی یہاں پہ ہیں سیف کی ہوئی ہیں انہوں نے ٹھیک ہے یہاں سے میں سب سے پہلے آکے سیلیکٹ ون اور ملٹیپل کٹیگریز پہلا سٹیپ ہے کہ کٹیگریز ہم نے سیلیکٹ کر لیں آپ اگر کسی سپیسفک ہومینڈ کچن میں رہنا چاہتے ہیں یا کچن ڈائننگ میں رہنا چاہتے ہیں آپ اس کو سیلیکٹ کر کے صرف ایک نیش یا اس طرح سے ایک یا دو نیشیز کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کر سکتے ہیں موسیلی میں ایک دو تین ان تین میں زیادہ کرتا ہوں ہوم ایمپروومنٹ ٹھیک ہے انڈسٹری اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سیلیکٹ سب کر لیں امپلائیس میں ہم نہیں جا رہے کیوں کیونکہ اس میں ایک تو کاؤسلی پروڈکٹ زیادہ ہوتی ہیں ریٹرن ریٹ زیادہ ہوتا ہے اس میں کوئی اپروو لغیرہ ہیں اور کچھ اس میں برینڈ میس شامل ہیں اس کے بعد آٹوموٹیو یہ گیٹیڈ ہوتی ہیں کافی چیزیں اس کے اندر بی بی اس میں بھی گیٹیڈ ہے بیوٹی پرسنل کیا اس میں ایف ڈی اے سیٹیفکیشن آپ کو رکوائیڈ ہو پا بکس میں بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے اور ایسے بھی ہمارے پاس بکس ہم مارے پاس بہت کم ہوتی ہیں جن کو ہم مارکٹ کر سکیں سیڈیز میں اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیمرہ اینڈ فوتوز اس کو ختم کر دیں سیل فون کیونکہ یہ اس مارکٹ کر سکتے ہیں ان کو ہم نے آوائیڈ دینا ہے کلوڈنگ شوز جولری یہ برینڈ کانشیس پیپل کے لیے برینڈ کی زیادہ ہے ڈیمان اس میں کمپیوٹر اینڈ اسیسریز اس میں پھر بھی بات آگئے کے برینڈ بھی ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا کہ آپ کے ریٹرن ریٹ گیا رہا ہوں ٹھیک ہم نے آوائیڈ کرنا ہے گروسری اینڈ اس میں بھی پیریشیبل آئیٹم ہو سکتی ہیں ہاؤس ہولڈ آگیا ہومینڈ کچھن آگیا انڈرسٹریل کینڈل سوڈ کچھن ڈائننگ موویز اینڈ ٹی وی اس کو ختم کر دیں میوزک ختم کر دیں میزیکل انسٹرمنٹ ہوکے آفیس پروڈکٹس آگی پیٹیو لاون اینڈ گارڈن آگیا پیٹ سپلائز سوفٹریئر ختم کر دیں ہم اس کو سوفٹس اینڈ آوائیڈو دوسرم ایمپرویمنٹ توائز اینڈ گیمز ویڈیو گیمز اس کو ختم کر دیں ٹوائز اینڈ گیمز ووچڈ کس اینڈ یہ کوئی ایچھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس میں ہم رہنا چاہتے ہیں اس میں سے اگر آپ کوئی اک دو اور بھی ختم کرنا چاہتے ہیں آپ کو ختم کر کے میکسیموم ہماری یہ والی چیزیں ہیں یہاں سے آپ کو مل سکتی ہے پروڈکٹ ہوئی نہ کوئی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ تیکھیں کہ یہاں پہ پروڈکٹ ٹیر میں سٹینڈرڈ سائز یا اوور سائز سٹینڈرڈ سائز ہم سلیکٹ کریں کہ سٹینڈرڈ سائز مطلب کہ ایک شو باکس میں آ جائے گا ویٹ اس کا سٹینڈ کم ہوگا ٹھیک ہے اور جو یہ ہیں اوور سائز نین کے بڑی ہیوی پروڈکٹس ہیں ایک تو ان کی شپمنٹ بائیئر نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے ہم موسٹلی بائی سی والی ہی کرتے ہیں تو بائیئر والی اگر کبھی کرنا پڑ جائے تو پھر یہ اوور سائز کبھی بھی نہیں ہوگی اس میں پھر ایمازون کے اسٹرکشن ہے ابھی جو کوٹر چل رہا ہے ٹونٹی ٹونٹی کا اس میں تو سب پہ ہی میں ایمازون نے اسٹرکشن لگوا دی ہے سٹاک کی لیکن اس میں تو اب پچاس سے ایس پچاس یونٹ سے بھی زیادہ نہیں بھیج سکتے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے سٹینڈر سائز سیلیکٹ کر لیں گے سیلر ٹائپ کے ایمازون سیلر ہے ایس بی اے یا ایس بی ایم ہے ایس بی اے کا مطلب ہے اگر کوئی نیا یوزر ہے اس کو میں بتاتا چکو کہ یہ ہے فلفلمٹ ایمازون یعنی کہ اگر ہم سٹاک ایمازون کے ویر ہوس پہ بھیجتے ہیں اور جب آرڈر آئے تو ایمازون اس کو پک کرے پیک کرے شپ کرے وہاں سے دسپیچ کرے کسٹمر تک پہنچائے کسٹمر کے دور سٹیپ تک اور پھر اگر کوئی ریٹرن آئے تو کسٹمر سے واپس ایمازون کلیکٹ کر کے اپنے ویر ہوس میں دوبارہ اس کو رکھے یعنی کسٹمر سے دوسری چیزیں بھی ایمازون کے اینڈ پہ چلے جاتی ہیں ٹھیک ہے تو جو دوسرا ہے ف بی ایم بوس میں جب بھی آرڈر آتا ہے تو آپ کے پاس ویر ہوس میں اپنے ویر ہوس میں سٹاک پڑا ہونا چاہیے آپ کے گھر میں ہونا چاہیے اگر آپ پاکستان سے یا کسی اور کنٹری سے انڈیا وغیر سے سیل کریں یو ایس اے میں تو پھر آپ کسی بھی تھرڈ پارٹی جو لوجسٹک وینڈرز ان کے طور ایک ایک یونٹ پہ جائیں گے اس میں آپ پانچ سو چھ سو یونٹ یا جو بھی ایمازون کی لیمٹ ہے سٹاک کی اس کے مطابق اپنا پوری ایک شپمنٹ بنا کے ساری کی ساری ایمازون کے ویر ہوس پہ بھیجیں گے ہم کیونکہ ایس بی اے کا بزنس سب سے سوٹے بھل ہے ہمیں حیصل فری ہے بہت ایزی منیج کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا صرف فیز زیادہ دینے پڑتی ہے جاری بات ہے ایمازون جو پک پیک شپ اور ویر ہوسنگ کی فیز تھم سے چارج کرے گا اس کے اوپر جو پناہ پرسنٹ سیل پرائیس کے اوپر تو مجھے ہمیں پی کرنا پڑے گی ٹھیک ہوگیا اس کے بعد اگلا فیلٹر آیاتا ہے یہاں پہ ہمارا فیلٹر ہے جی ہم لینا چاہ رہی ہیں فیلٹر کے پرائیس پرائیس مینیمم ففٹین ڈالر یا ٹویل ڈالر یا پھر بینٹ کرتا ہے ففٹین ڈالر سے دے کے میکسیمم پرائیس ففٹی ڈالر یا سکسٹی ڈالر یا ہنڈر ڈالر جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں موسٹلی یہ والی رینج میں یوز کرتا ہوں آپ کی اپنی ہوگی ٹھیک ہے مینیم ریونی کے آپ کو نیٹ ایف بیل فیز کے بعد آپ کو کتنا بچے گا وہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے رینک مینیمم رینک یا میکسیمم رینک آپ ڈال سکتے ہیں مینیمم سیلز میں کہتا ہوں مینیمم تس یونٹ تو دوس کے بھی کہنا تین سو ریونیو آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں کہ مینیمم میرا پانچ زار سیل تو ہو مینیمم ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے آجاتے ہیں ریویوز ریویوز آپ کہتے ہیں جی میکسیمم فیفٹی ریویوز مطلب کہ لو ڈیمارڈ ہائی سیل آئیٹم ہے ہائی ڈیمارڈ لو کمپیٹیشن آئیٹم ہے سوری میں الٹیا گیا یعنی کہ ریویو کم یعنی کہ ڈیمارڈ بھی کم ہے اپنا کمپیٹیشن کم ہے تین سو آئیٹم مطلب کہ اس سے زیادہ زیادہ ہو ڈیمارڈ اس سے زیادہ ہے ٹھیک ہے ریٹنگز آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں 4.5 تک کی آپ ریٹنگ چیک کر لیں میکسیمم مینیمم سوری ٹھیک ہے مینیمم 4.5 ریٹنگ سے اوپر اوپر کی آپ آئیٹم سلائٹ کر لیں ویٹ مینیمم میکسیمم 2 پاؤنڈ ٹھیک ہے الپس 2 پاؤنڈ ٹھیک ہو گیا سیلرز اس کو آپ یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مینیمم میکسیمم سیلرز 1000 یا 500 یا ڈیو بھی آپ ٹوپینڈ کرتا ہے بیسیکلی یہ جو سیلرز یہ یوز ہوتا ہے ایک آئٹم کو بیچنے کے لئے جو سیلرز ہیں یہ اگر آپ کر رہے ہیں ہول سیل بزنس جس میں ہوتا ہے اس کے لئے یہ پیرامیٹر سلائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو میکسیمم ایک سیلری رکھ لیتے ہیں ہم وہ والی چیزیں لے رہے ہیں جس میں پرائیوٹ لیبل والی ہوں ٹھیک ہے الکیس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم کب یوز کریں گے فیلحال اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں الکیس کو ہم اس وقت یوز کریں گے جب ہم نے پوٹینشل دیکھنا ہے کہ ایسی لسٹیں جن میں پوٹینشل ہے میکسیمم ہم ڈال دیں گے پانچ کہ اس میں جو ہماری لسٹ کوالٹی ہے اس کو کیسے امپروو کیا جائے لسٹ کوالٹی کو ہم یہاں آپ سے دیکھ لیتے ہیں ایمازون ڈاٹ کوم پہ جا کے یہاں سے نیو جارک کیونکہ ہم سلیک ہونا چاہیے یہاں پہ ہم جا کے لکھتے تھے پروفنگ باسکٹ اس میں سے لسٹ کتنی اتھی بنی ہوئی ہے یہ میکسیمم ٹین ہوتا ہے جو بہت زبدس لسٹ ہو تو اس کو ایمازون ٹین سکور دیتا ہے جنگل سکاؤٹ ٹین سکور دیتا ہے ٹھیک ہے اب فرزمپل میں اگر اس لسٹ کو دیکھوں تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں اس لسٹ کو اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یا کوئی چوتھے پیج میں جا کے کوئی ایک جو ہلکی کوالٹی کی لسٹ بنی ہوئی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں جا پیج میں ڑی نہ ہو ڑی نہ ہو ڑی نہ ہو ڈی نہ ہو ٹھیک ہے جو مینیمم ہے ون ہے میکسیمم ٹین ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو بہت پور اپنوڈ کی لسٹ ہوگی اس کا LQS list quality score 1 دے گا یہ کیسے calculator کہتا ہے کہ pictures کتنی اچھی اپنوڈ کی ہوئی ہیں number of pictures کتنی ہیں picture کی quality کیسی ہے main picture کی quality کیا ہے title کیسے keywords کیسے use ہو ہیں title میں اور title کی length کتنی ہے پھر bullet points ہوتے ہیں یہ یہ ہمارے اگر میں کوئی list یہاں پہ open ہو یہ دیکھیں یہ title ہے یہ bullets point ہے اس کی image main image ہے اس کا white background remove ہے کے نہیں ہے کتنی زبرز quality کی image ہے اس کے بعد یہ اس میں اور images کی quality کیسی ہے اور یہ اس کے bullet points کیسے ہیں اس کے بعد اگر اس کی description ہے اب یہ کیونکہ register ایک vendor ہے trademark register ہے اس کا brand register ہے تو یہ ebs enhanced brand content اس نے ڈالا ہوا ہے یہ کتنا اچھا ڈالا ہوا ہے اس ساری چیز کی base کے اوپر یہ list quality score بناتا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں کہ ہمارا ہم نے کہا تھا کہ کوئی چوتھے page پہ جس کی ہلکی ہو میں ابھی آپ کو دکھا رہتا ہوں اگر میں اس کو لوں دیکھئے اس کی list quality بہت پور ہے دیکھیں background remove نہیں ہے یہاں سے پتا چل رہا ہے ٹھیک ہے آگے اس کو تھوڑا سا زیادہ اچھے طریقے سے اس نے 12 inch round brackets میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بیانو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے جا کے بیانو یہاں لکھا ہوا ہے حالانکہ brand میں اگر اس نے بیانو ڈالا تو ضرورت نہیں تھی اس کو 5 pieces set یہ ہونا چاہیے یہ تھا bread proofing basket 5 pieces set یا 12 inch bread proofing basket 5 inch ٹھیک ہے یا round bread proofing basket ٹھیک ہے یہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا اس کی یہ دیکھیں یہ ورڈ count اگر ہم کریں گے یہ بھی کم ہوں گے ٹھیک ہے اس میں سے یہ دیکھیں یہ one two three یہ تھوڑا سا کوئی اتنی اچھا نہیں لگ رہا اور اس کو مزید improve کیا جا سکتا تھا اس کی picture پہلی picture ہی بہت ہے کہ white background remove نہیں ہے اور جو product ہے اس کو show کروانا main ہے اور ساتھ میں پھر اس کے تھوڑی سی چیزیں ہیں یہ product اتنی اچھی image نہیں دے رہی ٹھیک ہے یہ والی نیچے والی چیزوں کی ضرورت نہیں تھی ہاں دوسری picture یہ بنا لیتا ہے پہلے picture میں صرف یہ والی چیز صرف اوپر والی چیز ہوتی اور white background ہوتا یہ ہے پیچھے background remove ہوتا کوئی بھی no background ہوتا white نہ ہوتا no background ہوتا تو اس کا list quality score اچھا بننا تھا ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا میرا list quality score کا idea ٹھیک ہے یہاں سے ہم list quality score بھی دے کے چیک کر سکتے ہیں اگر ہم نے ایسا دیکھنا ہے کہ جس کا ہو list quality score exclude top brand اس کو ہم select کر سکتے ہیں یہاں پہ ایسی کیورڈ جن کو ہم include کرنا چاہتے ہیں basket for example include کرنا چاہتے ہیں exclude میں یہاں پہ یہ کروانا چاہتا ہوں کہ bread exclude کر دے یا کوئی اس قسم کی چیز کے میں proofing basket کو search کروان رہا ہوں اس کی related keywords کو یا کوئی ایسی keywords جس کے بعد جس میں electronic free product کوئی آ جائے تو میں وہ keywords remove کروانا چاہ رہا ہوں اس product کو تو میں یہاں پہ exclude keyword ڈال سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ mostly میں empty چھوڑتا ہوں یہ میری ہو گئے select ساری چیزیں میں save filter پہ جا کے اپنا filter کو بھی نام دے کے training filter کا نام دے کے اس کو save کر دوں گا تو میرا filter save ہو جائے گا ٹھیک ہے load filter میں جاتے ہیں اب یہ دیکھیں training کے نام سے امریکہ کی مارکٹ کا ایک filter store ہو گیا یہ jungle scout کے اپنے loaded filters ہیں ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں نیچے ہم اس کو کرتے ہیں search جیسی میں search کا button click کروں گا تو یہ اس criteria کے مطابق مجھے ساری کی ساری information show کر دے گا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ brand registered نہیں ہے تو اس کا enhanced brand content نہیں ہے یہ just take html میں اس نے ڈالا ہوئے so اگر میں اس کی بات کروں تو اس کا list quality score about میرے حساب سے 4 بنے گا let's see آپ اس کو google chrome اس کے google chrome پہ جا کے jungle school سے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی اچھی list بنی ہوئی ہے اس کا 7 کے قریب list quality score ہوگا اس کی بھی about 7 کے قریب 7 8 کے قریب list quality score ہوگا یہ jungle scout میں یہ میرے پاس اس نے data show کر دیا ٹھیک ہے اب باتیں جی وہی same product title ہے اسن ہے اور brand ہے یہ اسن ہے brand ہے آپ اس کو اسن سے جا کے search کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو copy کر سکتے ہیں اپنے پاس amazon پہ direct یہاں پہ click کر دیں یہ amazon پہ لے جا کے ہمیں amazon پہ دکھا دے گا ٹھیک ہے twice and games کی یہ category ہے اور monthly sales اس کی آ رہی ہے اتنی price اس کی اتنی ہے رینک اس کا یہ ہے یہ تھوڑا سا یہ آگے گیا ہوئے category اس کی یہ آگے monthly revenue یہ آگیا monthly sales یہ اتنی unit اس کے monthly sales ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اس کا جو price ہے وہ اس وقت 15 ڈالر ہے یہ FBA calculator اس کو میں click کروں گا تو میرے لئے FBA calculator open کر دے گا FBA calculator کو میں یہاں سے product weight دیکھ سکتا ہوں product dimensions product tier standard ہے product price یہ آگئی fulfillment fees اتنی ہوگی referral fees اس کی اتنی ہے variable اگر کوئی cost ہے تو یہاں پہ آ رہی ہوگی آپ کی ROI یہ اگر میں product cost اس کی ڈال دوں میری product cost اگر پانچ ڈالر ہے تو یہ calculate profit پانچ ڈالر profit calculate کر رہا اور ROI اس product کا ROI ایک سو پانچ percent شو کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ retail اس کی ہوگی یہ کیا چیز ہے پانچ ڈالر کے مجھے اگر میں چائنہ سے یہ product import کر رہا ہوں تو چائنہ میں product cost plus جتنی shipment cost ہے وہ ڈال کے مجھے پانچ ڈالر میں پڑھ رہی ہے تو یہ ساری خرچیں نکالنے کل کے مجھے بتا رہا ہے کہ یہ مجھے پانچ ڈالر ایک sale پہ مجھے بچے گا اور اگر چار سو unit sale ہو رہی ہیں اس کے چار سو نو unit sale ہو رہے ہیں تو آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ مجھے دو ہزار ڈالر تقریباً منتھلیس کی saving ہوگی پینچ سٹھ ہزار تقریباً یہ اس کی point 82 6535 اس کی منتھلی sale ہے ٹھیک ہے اس product کی 13345 sale ہے اور 21 ڈالر کا بک رہا ہے اور FBA profit اس کا FBA calculator اتنا آ رہا ہے کہ خرچیں اس کے اگر مجھے یہ والی product پانچ ڈالر میں پڑھ رہی ہو تو calculate profit تو 10 ڈالر مجھے profit ہے 204 ڈالر اس کا return on investment ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے idea لینا ہے alibaba سے جا کے آپ کو یہ والی product کتنے کی ملے گی ٹھیک ہے یا جب ہم supplier والے section میں جائیں گے وہاں سے ہم اس کو پھر اسن دے کے اس کو دیکھ لیں گے کونسا supplier اور کتنے کی بیچ رہا ہے وہ alibaba سے جا کے ہم دیکھ لیں گے ٹھیک ہے اس کا جب supplier والے section میں ہم جائیں گے supplier کو جب ہم یہاں سے supplier کی database کو check کریں گے supplier database اس میں جا کے آپ کو idea ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگلا column ہے جی اس کا fees کا breakdown اب یہ اتنی لے گا referral fees اتنی ہے variable cost یہاں پہ یہاں پہ آ رہی ہے یہ calculator کے اندر بھی بتا رہا ہے reviews آ رہے ہیں total reviews کتنے ہیں 31,000 reviews اس کے ہیں ٹھیک ہے میں نے reviews کا یہاں پہ ڈالا maximum reviews 50 ڈالے تھے یہ کوئی filter کوئی mismatch ہو گیا list quality score آ رہا ہے ٹھیک ہے sellers آ رہے ہیں number of sellers یہاں پہ لکھے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کا refresh کر کے data accurate ابھی تک کا data دیکھ رہا ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں columns یہاں سے آپ نے کوئی add کرنے ہیں تو آپ یہاں سے column add کر سکتے ہیں مزید یہ سارے کے سارے اس وقت selected ہیں columns ٹھیک ہے آپ اس کو ویسے تو data refresh ہوتا ہے اگر آپ دوبارہ سے ایک دفعہ refresh کر دیں گے تو یہ دوبارہ data refresh کر کے show کروا دے گا ٹھیک ہے اس کو میں نے اپنی product جو tracker ہے product tracker اس کے اندر add کرنا ہے تو یہاں پہ جا کے میں اس کو click کروں گا تو یہ product tracker کے اندر آ جائے گا کہ میں اس group کے اندر اس کو add کر دوں یا new group create کر کے for example new group training اس کو create کر کے اس کے اندر create and add پہ click کر دوں گا تو یہ group create کر کے product tracker کے اندر میڈیا اس کو add کر دے گا ٹھیک ہو گیا اس طرح سے یہ pages ہیں سارے pages میں جا کے display کروایا جا سکتا ہے یہاں پہ one two three pages ہیں different یہاں سے میں display items select کر سکتا ہوں کہ 100 250 items share کر دے اس کے علاوہ آپ اس کو اگر scroll write کریں گے تو sellers date first available rating ٹھیک ہے اس کے علاوہ dimensions اور wait یہ سارے columns یہاں پہ یہ show کر رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے سب سے important ہے کہ میں یہاں پہ click کروں گا تو یہ مجھے csv file میں download کر دے گا میرے پاس excel کی file میں میں اس کو open کر سکتا ہوں یہ میرے پاس data open ہو گیا ٹھیک ہے یہ اس کی ساری کی ساری details میرے پاس آگئی اس کے اوپر میں پھر excel میں جا کے بھی اگر کچھ سرچ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں اگر آپ کے پاس product سرچ کرنے میں آپ کو problem آ رہی ہے تو آپ اس tool کے ترور very easily اپنی product کو سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے for example میں اگر اس کو دیکھتا جاؤں تو اس کو دیکھتا ہوں اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر آپ تھوڑا سا نیچے اور جاتے جائیں اپنا جو بھی آپ کا product selection کا criteria ہے کہ زیادہ اس کا weight نہ ہو اس کا perishable نہ ہو ٹھیک ہے وہ اس کا size وہ تو انہیں اوپر ڈال دی ہے اس میں کوئی complex سی جانتے ہیں کوئی ایسی نہ ہو اس سے ہم وہ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسی نہ ہو جو کہ product کے pieces بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر اس طرح سے ہم اس criteria کو simple سی کوئی product دیکھی جا سکتے ہیں 16g gauge steering silver filled wire round یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ ڈیفرنٹ چیزوں کو یہاں سے amazon کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے یہ dog dress اس کو دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ ڈریس کے لئے آپ اپنے لئے تو دوڑا کانشیوس ہوگا ڈاگ ڈریس کو یہ تھوڑا سا آئیڈیا لیا جا سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے ریبن ڈاگ ڈریس اس کی ورڈ کے طرح پھر آگے جا کے آپ اس کو سرچ کروا سکتے ہیں اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کوئی بھی پروڈکٹ ہنٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی اس کا آئیڈیا لے سکتے ہیں اس ٹول کے طرح تھوڑا سی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے یہ ٹھیکس فور ووچنگ لیکن ہوفولی میں نے اس ٹول کی چیزیں ساری کور کر دی ہیں آپ کے لئے جنگل سکول کا یہ جو ایکسٹینشن ہے ہماری جنگل سکول کی ویب ایپ ہے اس میں سے پروڈکٹ ڈیٹا بیس کے اندر ہم نے پروڈکٹ ڈیٹا بیس کو اچھی طرح سے ایکسپلور کر لیا ہے آپ کو میں نے کمپلیٹ اس کی ٹریننگ اکتفا کروا دی ہے ہوفولی اب آپ کو پروڈکٹ ہنٹ کرنے کے لیے جو اپرچونٹیز گیٹ کرنے کے لیے کافی اچھا ایڈیا ہو گیا ہوگا تینکس فور ورچنگ آپ میرے ساتھ یہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ کو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اس کو اگر ٹول کو بائی کرنا ہے تو نیچے آپ دسکرپشن سے بائی کریں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈسکاؤن مل جائے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈسکاؤن ویسے بھی مل جائے لیکن آپ کو اور کوئی لاؤس کوئی نہیں ہے اگر میرے لنکٹس کو آپ بائی کریں گے مجھے ہو سکتا ہے اس کا کچھ فائدہ ہو جائے پروڈکٹ بائی کرنے کا سب سے میجر بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کے ٹریک کر رہے ہیں اور آپ کی ٹیم ہے آپ نے اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یہ پروڈکٹ کو اگر آپ لیتے ہیں ڈیفرنٹ طریقوں سے جو اور چل رہے ہیں تو آپ کی یہ والی سکریسی نہیں رہتی آپ کی یہ ہسٹری مینٹین ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے توڑا سا آپ کو وہ بار بار ہسٹری ڈلیٹ کرنی ہے پروڈکٹ ایک کر پروپر نہیں یوز ہو سکتا آپ ٹول پروپر نہیں یوز ہو سکتا اس لئے آپ ریجنل ٹول ہی بائی کریں اور اگر آپ پوری کمپلیٹ ٹریننگ ایمازون کی لینا چاہتے ہیں تو میری کی ٹریننگ بھی اویلیبل ہے وہ بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں چینل میرا سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو میرا کانٹینٹ اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگتا ہے تو لائک کر دیجئے گا اگر ایک کمینٹ کرنا ہے تو آپ کمینٹ میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر آپ جو نوٹیفکیشن اگر آپ کو چاہیے نیکسٹ ہار ویڈیو کے لیے تو آپ تھمتا جو یہاں پہ اس کا ہے بیل آئیکن ہے اس کو کلک کر دیں گے تو آپ کو جیسی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہوگی میری تو آپ کو ایک نوٹیفکیشن بھی آپ کے موبائل پہ اور آپ کے یوٹیوب پہ آ جائے گا ٹھیک ہے انشاءالاب نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی جس میں ہم پوٹ ٹریک کر اور ڈسس کریں گے اپورچونٹی فائنڈر کو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر نیکسٹ اس سے چھوٹے چھوٹے لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کر کے اس پورے ٹول کو ہم ایویلیویٹ کریں گے ٹینکس فور واشنگ ٹیک ایک ایر اللہ